رحمد اللہ رب العالمین دی یہ کیا ہے تو اس سے پہلے ہم اپنے سبق کو پیچھے ہم نے کیا پڑھے اس سے پیچھے ہم نے مزارب مستقبل قریب اور بائید پڑھے اور قریب اور بائید کے لئے دور ہمارے پاس رہا ہے سین اور صوفہ سین یہ جلد ہی اور صوفہ تھوڑا فاصلہ تو ایک حرف چھوٹا ہے لہٰذا اس کے ٹائمنگ بھی کم ہے اور دوسرا حرف بڑا ہے اس کے ٹائمنگ بھی تھوڑی سی زیادہ ہے بھئی یہ ان کی پہچان ہے سین سنگل الفہ بیٹ وقت بھی کم اور صوفہ تھوڑا لمبا ہے تو اس کے مطلب ہے اس میں وقت ہے آسان ہے پہچاننگ کی ان کی مثالیں بھی یہاں ہے ترجمہ کرتے ہوئے اقصد تو سین کا جو صحیح لوگ بھی مانے وہ جلدی اور صوفہ کا انقریب لیکن کبھی اس دردر ہو جاتا ہے کوئی فرق نہیں ہے اس سے بہت مفہوظ ذہن میں ہونے چاہے کہ سین کا ٹائمنگ صوفہ سے کم ہے یعنی یہ قریب ایک وعید ہے آج کا سبق ہے ہمارا فعل لازم اور فعل متعددی پرازیٹیو انٹرازیٹیو فعل لازم اور فعل متعددی میرے خیال فعل لازم کی تعریف سے کرنے سے پہلے ہم فعل متعددی کو کرتے ہیں تو فعل لازم خود میں سمن میں آ جائے گا بس وقت کس چیز کی تعریف ایسے انداز میں ہوتی ہے کہ ایک چیز سمن میں آ جائے تو دوسری خود سمن میں آ جاتی ہے جیسے دھوپ اور سایا کسی کو پانچ منٹ دھوپ میں کھڑا کر دیں تو اس کو سائے کی قدر خودی ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے سردی اور آگ ہے اور اگر کسی کو اچھی زیادہ سردی لگی ہو تو اس کو آگ کی قدر ہو جاتی ہے تو اس کی پہچان ہو جاتی ہے کہ آگ کا کام کیا ہے اور کیا فائدہ دیتی ہے اسی طریقے سے ہم فعل متعددی کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے فعل متعددی یعنی ٹرانزیٹیو ورگ وہ فعل جس کے بعد ابجیکٹیو آئے یا دوسری الفاظ میں یہ کہہ دیں کہ فعل اور فائل یعنی فعل کام فائل کام کرنے والا اس کے بعد ایک ایسا ناؤن اور ایسی چیز جو اس فائل کے فعل کا ریسیور ہو اس کو وصول کرے تو اس کو کہتے ہیں مفعول ریسیور جو ہوتا ہے کسی بھی ایکشن کو تو اس کو کہتے ہیں مفعول اوبجیکٹ اس کو کہتے ہیں ورب سبجیکٹ اوبجیکٹ کام کام کرنے والا اور کام کو ریسیور کرنے والا یا جس پر کام کا اثر واقع ہو تو یہ مفعول ہے تو وہ فعل جس کو فائل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی وہ ریکائرمنٹ کریں وہ تقاضی کریں مطالبہ کریں تو اس کو کہتے ہیں فعل متعددی فعل فائل اور مفعول اوبجیکٹ کی ضرورت ہو جیسے آئی ایٹ آئی فائل ہے وہ انگلیس کے لئے ایسے اور ایٹ یہ ورب ہے لیکن آئی ایٹ میں نے کہا وٹ کیا کھایا آپ نے تو کوششن پیدا ہو رہا ہے کہ بھئی کیا چیز کہا ہے تو میں نے کہا آئی ایٹ ایپل تو یہ ایٹنگ کا فعل جو تھا اس کا ریسیور جو ہے یہ ایپل ہے اور اس نے ایسا ریسیور کیا کہ یہ بند ہے اس کو ریسیور کر چکا جے تو یہ ہے گیا فعل متعددی وہ ٹرانسٹیف فعل ہے کہ جو فائل کے ساتھ ساتھ اس کو ایک اور ناؤن کی بھی ضرور پڑتی ہے اگر نہ کی جائے تو وہاں کوششن ریز ہو جاتا ہے سوال پیدا ہو جاتا ہے جی اب جب یہ چیزیں ہمارے پاس ہو گئیں فعل فائل اور مفہول ریسیور جو ہے وہ مفہول ہے آگے مفہول کہ ہم چار قسمیں پڑھیں گے بھی تو یہ فعل جو فائل کے ساتھ ساتھ کام کرنے والے کے ساتھ ساتھ ڈوئر اور ایجنٹ کے ساتھ ساتھ ایک اور ناؤن کا ایک اور اسم کا ڈیمانڈ کرے اور اس کی ریکوائرمنٹ بڑھ جائے ایک قسم سے زیادہ وہ ٹرازیٹیف فعل کہلاتا ہے فعل متعدی کہلاتا ہے اس کی مثال انگلیش میں ہو گئی اردو میں بھی اس کو ہم یہ کر سکتے کہ میں سیپ کھاتا ہوں میں فائل ہے سیپ یہ مفہول ہے اور کھانا فعل ہے جی تو یہاں دیکھیں گا فعل متعدی وہ فعل جو فائل اب مفہول کے بغیر بات مکمل ہے انزلہ اس نے نازل کیا کس چیز کو بارش کو نازل کیا کتاب کو نازل کیا یا کسی اور چیز کو نازل کیا تو یہاں ایک سوال پیدا ہوگا نہیں ابھی بات مکمل نہیں اور ابھی فعل لازم فعل لازم کیوں گا کہ جس کا فعل اور فائل پر ایک کام بات مکمل ہو جائے ضرور نہ ہو جیسے میں ہنسا ہنسنے کے لئے ضرور نہیں کہ کوئی خاص ریزن ہی ہو ویسے تو اکثر ٹوٹ کے موٹ کی کئی نظر آتے ہیں تب آدمی کھل کے ہنستا ہے لیکن اب ہنسنا اس بات مکمل ہوگی کہاں سی پھر ٹھیک ہے لیکن اب اس ہنسنے کے لئے ضرور نہیں کہ خارج میں کوئی چیز ہو آواز نہیں آرہی جی آواز نہیں آرہی اب ہنسنے ہنسنے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ کوئی تیسری چیز کہ ہونا میں ہنسا فعلی لازم وہ فعل جو صرف فائل چاہے یعنی فائل پر یہ اس کی بات مکمل ہو جائے باقی سب کو بھی نہیں آرہی جی اب کلیر ہو گیا کہ فعلی لازم ہو ہے کہ جو فعل اور فائل دو پر یہ ہو اس کے مطالبے میں تیسرا اسم اور ناؤں نہ ہو وہ فعلی لازم ہے انٹرانزٹیو جس کو کہتے ہیں اور فعلی متعدی جو جس کو مفوض ضرورت ہو آگے فعلی متعدی کو ہم تین اصولے تقسیم کریں ایک فعل متعدی یعنی وہ جس کو صرف ایک مفوض چاہیے ایک فعل متعدی وہ آئے گا جس کو دو مفوض ہیں چاہیے دو اس مزید فائل کے علاوہ اور بعض فائل وہ بھی ہوں گے جن کو تین مفوض چاہیے ہوگے فعل فائل کے علاوہ تین ایکسٹرہ مفوض اس کے ساتھ ہوں گے تو فعل متعدی کی پھر تین کسمیں اس کو عام عربی زمان کہتے ہیں متعدی بیق مفوض یعنی وہ جس کو ایک مفوض چاہیے متعدی بدو مفوض یعنی وہ جس کو دو ابجیکٹیو چاہیے دو مفوض چاہیے اور تیسرا وہ جس کو تین مفوض چاہیے تو ہم تین کسمیں بڑھیں گے فعل متعدی اور لازم بچارہ صرف اکیلہ ہی ہے کیونکہ یہ لازم ہے تو یہ لازم ہو کر ہی رہے گا کہ اس کو صرف ایک فائل کی ضرورت ہے اس کا وہ کسی اور رسم کی ضرورت نہیں ہے ہاں جب آگی کچھ صورت ایسی ہوگی کہ اگر فعل لازم میں ہمیں ضرور پڑ جائے ابجیکٹ استعمال کرنے کی کبھی کبھی معنی میں اس کو ضرور بڑھتے ہو پھر کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ پروپوزیشن کے استعمال کرنا اور روح جارہ کے استعمال کرتے ہوئے انڈائریکٹ مفہول استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ انگلیش میں ہم پروپوزیشن ٹو وغیرہ کے استعمال کر کے ابجیکٹیو کا استعمال کرتے ہیں تو وہاں پھر ہم روح جارہ سے مدد لیں گے تو یہاں فعل لازم کی مثالیں دے دیئیں فضاحیقت فضاحیقت جب وہ خریشن نے ان کو خشبری دی فضاحیقت پہ ہنس پڑی اپنے ساتھ کوئی خارج میں کوئی چیز نہیں تھی تو اب ہنسنی فضاحیقت پہ سوہنسی اس کے لئے اب مفہول کی ضرورت نہیں ہے یہ فعل ہے اور اسی کا فائل ہے ایدہ فارحو بیما اوتو فارحہ فارحہ فارحو جب وہ خوش ہوئے بیما پر سبب اس کے اوتو جو ان کے دیا گیا اب یہاں فارحو کے ساتھ ڈائریکٹ مفہول نہیں آئے ہاں عرف جار کا استعمال کیا گیا ہے پروزیشن کا استعمال کیا گیا ہے وہ خوش ہوئے وجہ کیا آتی جو ان کو دیا گیا اس پر جو ان کو دیا گیا اس پر وہ خوش ہوئے فارح اب ڈائریکٹ اوبجیکٹ نہیں ہے مفہول نہیں ہے ایدہ جب رکیبہ وہ دونوں سوار ہوئے فی سفینہ تے کشتی میں فی سفینہ جار مجرور ہے لیکن مفہول نہیں رکھے ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایدہ رکھے بس سفین آتا فی کو ہٹا دیں اور سفینہ اس کے بعد لگا دیں کہیں کہ وہ سوار ہوئے کشتی میں تو یہاں فی کے ساتھ اس کو انڈائریکٹ کیا گیا ہے ڈائریکٹ یہ خود قرآن ہے اور بالحق یہ جار مجرور پروپوزیشن کے ساتھ اس کے اس پر تو فیل لازم ہوئے جو فیل فائل پر مکمل ہو جائے مفہول کی ضرورت نہ ہو اچھا فیل متعدی کی مثال ہے دیکھئے گا فبشر نا بی صحاب فبشر نا ہم نے خشبری دی یہ تو ہو گیا فیل فائل بشر فیل ناظمیر ہم نے خشبری دی ہا اس کو اس کی دی بی اسحاق تیسرا کیونکہ یہ متعدی بی ایک مفہول ہے اس کو ضرورت ایک مفہول کی ہے لیکن اب یہاں ضرور پڑھ گئی تھی تو اب اسحاق کو لائے عرفی جار کے ساتھ انڈیریکٹ کر کے اور ڈیریکٹ ایک مفہول آگے ہم نے خشبری دی ہا اس کو بی اسحاق عزی بن نواز صلی اللہ وائف کو بی اسحاق اسحاق کہ آپ کو بیٹا ہوگا اور اس کا نام اسحاق ہم اخذ نا ہم نے پکڑا ہم نے کن کو پکڑا ہم اور ان کو اب ہم ضمیر مفہول آگئی خارا کا شگاو ڈالا اس نے ہا اس میں تو خارا کا فیل فائن اور ہا اس کے لئے مفہول وَبِلْحَقِ اور حق کے ساتھ انزلنا ہم نے اتارا وہ اس قرآن کو تو اب دیکھیں دونوں میں فرق جی اوپر تھا نازلہ یہ یہ تھا نازلہ فیل مجرد سے تھا تو یہ لازم ہے قرآن نازل ہوا خود خود نازل ہوا اپنے کہہ رہے گئے وہ بالحق نازلہ سچائی کے ساتھ قرآن نازل ہوا اور یہاں آگیا باب فال سے تو متحدی ہو گیا انزلنا ہم نے اتارا وہ اس قرآن کو بالحق اچھا اب یہاں فیل لازم اور فیل متحدی کچھ مثالیں کچھ ایسی چیزیں دیں گے یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ فیل لازم ہے یا متحدی ہے کیا ہے فیل لازم میں کسی کام کے ہونے کا مفہو پا جاتے ہیں اور امطور پر اس کے ترجمہ میں نیک کا لفظ نہیں آتا نیک کا بڑی زبردست یہ جیسے داخل وہ داخل ہوا خارجہ وہ نکلا اب یہ دونوں فیل کے ساتھ نیک مان نہیں آیا جہاں نیک مان آئے گا وہ مفہول کا تقاضی میں نے سیب کو کھایا میں نے کھایا کیا کھایا سیب کو کھایا میں نے سیب کھایا جی تو جہاں مفہول کو اگر ہٹا دی تو فائل کے ساتھ نیک لفظ آ جائے تو پہلے متعدی اگر نہ ہے تو وہ لازم جیسے داخلہ وہ داخل ہوا خارجہ وہ نکلا پہلے متعدی میں پیدا نہیں ہوتا فائل متعدی کے فورم کیا کا سوال پیدا ہوتا ہے جیسے زبا کیا سننے والا فورم پوچھے گا کیا زبا کیا تو یہ سوال پیدا ہوتا یہ فیل متعدی کی طرح شاہ رہے تو بڑی اچھی یہ کچھ مزید مثالیں ہیں فیل لازم سے فیل مجہول نہیں آتا کبھی بھی معروف اور مجہول متعدی کی قسم میں سے معروف اور مجہول بننا یہ فیل ایکٹیو ہے یا یہ پیسے ہے یا ٹرازیٹیو فیل میں ہو سکتے ایکٹیو پیسے جو فیل لازم ہے جو انٹرازیٹیو بارے ہوئے وہ صرف اور صرف بس ایک ہوایس ہے تو فیل لازم مجہول نہیں ہوگا اس سے اسم مفہول بھی نہیں آئے اسم مفہول فیل مجہول یہ فیل متعدی کی اقصان ہے فیل لازم کے بعد اسم پر حرف جر لگانے سے وہ متعدی بن جاتے اسم ڈائریکٹ نہیں آسکتا تو کوئی تو صورت ہوگی کبھی آدمی ضرور پڑ جاتی ہے کہا ہاں پھر پروپوزیشن عرف اجارہ کے استعمال آپ کر کے اس کو انڈائریکٹ مفہول لائیں جیسے اس کی مثال دیئے ذہب اللہ لے گیا اللہ ایک تو یہ کہ با کو اٹھا دے تو یہ پڑھا جاتا ہے اللہ ان کی روشنی لے گیا یہ ٹھیک نہیں کیونکہ ذہب فعل لازم ہے ہاں اگر یہ فعل متعدی ہوتا ہے پھر ہم بال نار آتے پھر ڈائریکٹ آتا ہے اللہ ان کے نور اور روشنی کو لے گئی تو اب باقی وجہ لازمی لائے کیونکہ یہ فعل لازم ہے ذہب لازم اور متعدی دونوں طرح استعمال ہوتے فعل یہ انگلیش میں بھی ہوتا ہے جیسے مرکل میں لائٹ لیوز پلے ہے پلے اگر کھیلنے کے معنی میں استعمال کیا جائیں تو یہ دے پلے کیرکٹ تو یہ ٹرانزیٹیو ورم ہے اور اگر اس کو استعمال کیا جائے گیٹار وغیرے کے لیے ہی پلے گیٹار ہو دونوں صورت میں بہت ابھی میرے پاس انگلیش میں مثال جہر میں نہیں آرہے کہ ایک فعل بیئے وقت وہ کبھی ٹرانزیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور انٹرانزیٹیو بھی ہو سکتا ہے تو اب یہ بات کر رہے ہیں کہ کبھی بہت فعل لازم متعدی دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں جیسے جا لحق حق آگیا جا آگئی تمہارے پاس نشانی تو جا لحق حق آگیا یہاں جا فعل لازم سمار ہو مفہول نہیں ہے اور جا آگئی تمہارے پاس دلیل یہاں فعل جو ہے متعدی سمار ہو ہے اب یہاں کچھ مثالیں دیئے کہ فعل مجہول صرف متعدی سے آتا ہے فعل لازم سے نہیں آتا کیونکہ مفہول نہیں آتا اچھا اس کی وجہ کیوں نہیں آئے گا وجہ یہ ہے کہ دیکھیں فعل فائل مفہول جب تین ہوگے تو اس کو مجہول بنا سکتے ہیں جیسے ایٹ ایپل اور اگر کہا جے کہ ایپل میں نے ایپل کھایا ایپل مجھ سے کھایا گیا تو ایپل کو ہم فائل کی جگہ پر لائیں گے اور جہاں فائل اس کو ختم کر دیں گے لیکن اگر مفہول ہے ہی نہیں پھر اس کو کنورٹ کیے نہیں جا سکتا کیونکہ پیسیو میں چین کرنے کا قائد اور رول یہ ہے کہ فائل کو مفہول اور مفہول کو فائل کی جگہ پر رکھو جب مفہول ہے ہی نہیں تو پھر ہم اس کو فائل کی جگہ پر لائے نہیں سکتے لہذا پھر وہ مجھول بن نہیں سکتا جیسے اس کی مثال دیئے فائدہ باریک الباصر وخصف القمر وجمع شمس القمر جب آنکھیں چندیا جائیں گی پتھر آ جائیں گی وخصف القمر اور سورج اور چارم کو جمع کر دیے جائیں گے تو جمع یہ تو مجھول آئے لیکن باریکہ اور خصف یہ مجھول نہیں آئے کیونکہ یہ دونوں فائل لازم ہیں باریکہ بھی خصف بھی ایک کمانا پتھرا جارا دوسرے کمانا بینور ہو جارا تو یہ دونوں لازم ہیں لہذا ان سے مجھول نہیں آئے جمع فائل متعدی ہے جیسے جماعتوں کا میں نے آپ کو جمع کیا تو یہاں اس کو مجھول لائے بے شک مومنین وہ لوگ ہیں اللہ کا تجھ ذکر یہ فیل مجھول ہے کیونکہ ذکر اللہ یذکر انا ذکر تو کا میں نے آپ کا تذکر کیا تو یہ فیل متعدی ہے اس کے مجھول ملا اذا ذکر اللہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کون کرتا ہے کچھ تو کرے گا وجل اب یہ معلوم لائے اس کے فیل لازم ہے اس کے مجھول نہیں آسکتے وجل تو ڈھر جاتے قلوب کے دن اب یہ دو مثال ہیں یہ فیل مجھول ہے فیل مجھول ہے آیا تو اس کا فائل ہے آئلی ہم اگر چھے یہاں پہ نے اس کا مفہول ذکر نہیں کیا لیکن ہے فیل مجھول زادت ہم ایمالہ اس کو معلوم نہ کہ یہ فیل لازم ہے لہذا اس کا مفہول نہیں آسکتا فیل لازم کی مزید مثال فلم فسلت العیر فیل فسلت روانو گیا العیر و کافل تو فسلت فیل لازم مفہول نہیں آئے اس کے وَتَضَحَكُون وَتَبْكُون اَسْتِ اُتُم روتے اُتُم تم اَسْتِ اُتُم اور روتے نہیں اَسْتَ اور رونا دونوں فیل لازم ہے تو دونوں کے ساتھ مفہول نہیں جو تمہارے پاس ختم ہو جائے گا خود بخود ختم ہو جائے گا کسی دوسر دونوں 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 فیل لازم زکریہ فائل فائل فخرج عالی قومی فی زند پس وہ نکلا اپنی قوم پر آن بان کے دن کسی فنکشن کے دن جس دن اس قومی فنکشن تھا فیل لازم کی مزید یہاں مثالیں دی ہیں یخرج فیل لولو والمرجان اس کا فائل اور من یہ جار مجرور آیا من جاہ جو کوئی آیا بالحسنت نے کی یا جس نے کی اچھ تو جاہ فیل ہے لازم ہے کوئی مفہول نہیں ہے تو اس کے لیے دس گناہ ہے فیل مفہول نہیں ہے انشاءاللہ کے لئے کلاس پڑھیں گے سبحانکاللہ